بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا ہے تو آئیے ٹور کا آغاز کرتے ہیں تو جناب ہم آگئے ہیں ائرپورٹ کی پارکنگ میں جو کہ بہت بڑی اور بہت بردف بنائی گئی ہے لیول ون لیول ٹو اور یہ پارکنگ ہے ائرپورٹ کی تو آئیے اب اندر چلتے ہیں ہم نے ایک ٹوالی لے لی ہے اور میں کسی کو یہاں پر ڈراب کرنے آیا ہوں میں نے سوچھا ایک ویلوگی بنا لیا جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں ائرپورٹ کا ویو اب ہم اندر جا رہے ہیں اور یہ ہم آگئے ہیں اندر یہ ہے تھرڈ فلور جس میں یہ تمام گیٹس لگے میں اے ون اے ٹو اور یہ ہے اندر چیک ان ایڈیا اکثر پاکستان میں یا اور دوسری جگہوں پر چیک ان ایڈیا میں پیسنجر کے علاوہ نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی یہاں ہوں اور یہ دیکھیں گئر ڈیش بورڈ ہے سکرین لگی بھی ہیں جہاں پر سامام فلائٹس کی ڈیٹیلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کونسے فلائٹس آ رہی ہے کونسے جاری ہے جو سارے چیک ان کاؤنٹرز ہیں اور یہ آؤٹسائیڈ ایڈیا ہے یہاں پر آپ سیدھے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ویٹ بغیرک اور ریپنگ بغیرک کی فیسلیٹی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ آگے کافی شاپس وغیرہ بنی ہے سٹاربکس اور تمام سینڈوچ وغیرہ کچھ جیز آپ کو چاہیے فارمسی ہے اور یہ بہت خوبصورت انٹرنس دیا ہے انہوں نے چیک ان کاؤنٹر کے ایریے میں اور یہ سارے چیک ان کاؤنٹر ہیں یہ سعودی ایرلائنز کا چیک ان کاؤنٹر ہے آپ ائرپورٹ کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں یہ کس طرح کی انہوں نے روف ڈیزائن کیے یعنی میں سمجھتا ہوں شاید یہ کیمرہ جو ہے اس کی خوبصورتی مزید کیش نہیں کر پا رہا لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تمام چیک ان کاؤنٹر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا خوبصورت بھی ہو رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک سینڈری ٹائپ کیے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہسٹری بتائی ہے اس میں ہم یہاں چلتے ہیں اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ مزید یعنی بھی ٹی ٹیو نہیں بنا پا رہا میں یہ جگہ جگہ نے اس طرح سے ریکپوریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا اسے یہاں لکھا ہے ہلو جدہ اور یہ کاؤنٹر ہیں اگر آپ کو کوئی ویٹ وغیرہ کا ایشو ہے تو آپ یہاں پہ آ کے بات کر سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزنگ بینرز وغیرہ ہیں یہاں لگائے ہیں انہوں نے کیونکہ جدہ کی جو ایئرپورٹ نیو ایئرپورٹ بھی جلد ہی ہوا ہے اس کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں یہ انہوں نے ایڈوٹائزنگ کی بھی یہاں پر فارمولا ون کی ریس ہوئی تھی اور اب ہم آ گئے ہیں لیپٹ کے پاس اور ہم لیپٹ سے جائیں گے نیچے وہ پھر میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں کہ نیچے کیا ہے تھرڈ فلور پہ جو ہے یہ چیک ان کاؤنٹر وغیرہ دیئے میں انہوں نے اور سیکنڈ فلور پہ جو ہے انہوں نے پارچر وغیرہ کا ستم رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر پسنجر وغیرہ بیٹ کر سکتے ہیں اور پرس فلور پہ جو ہے فون آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے ابھی ہم لیپٹ سے آ گئے ہیں لیپٹ بھی ٹو ٹائپ ہی ہیں یہ چھوٹا سائز ہے لیکن اس کے برابر والی جو ہے وہ کافی بڑھی ہے لیکن یہ بھی اتنا چھوٹا سائز نہیں یہ آرام سے آپ ایک دو ٹرولی لے آ سکتے ہیں اب ہم نیچے آتے ہیں نیچے آ گئے ہیں ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نیچے آ گئے ہیں اور یہاں پر یہ ہے یہ صاحب بیٹھے میں ہیں آگے یعنی آپ خود دیکھیں کہ میں پیسنجر ہوں پیسنجر نہیں ہوں میں لیکن میں اتنے اندر دکھایا ہوں الحمدللہ یہاں کسی کیوٹی بغیرہ بہت اچھی ہے یہ صاحب بیٹھے ہیں یہ چیک کرتے ہیں آپ کا کووڈ بغیرہ کی توقعنا چیک کرتے ہیں اور توقعنا سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کو کووڈ ہے یا نہیں ہے کیا اسٹیٹسٹر لکس کی ہلتھ کا توقعنا ہے آپ سے اور یہاں پر جو ہے یہ توقعنا ہے آپ جو ہے وہ منڈیٹری ہے کہ وہ ہر پرسن کے لیے جو یہاں سے ہودیم میں رہتا ہے چاہے وہ ایکسپیکٹیٹ ہو یا سودیو اس کے لیے لازمی ہے یہ ہے یہ طرح کہ آپ کے لئے کوریڈور کے لئے یہاں سے لوگ جو ہے آکے اوپر جاتے ہیں اور یہ ہم آگئے ہیں پرس فلور پر پر جو ہے یہاں پر جو ہے ورلڈ لارجس ایک کوریم بنایا ہے جس میں تمام جتنی بھی ہے بڑی چھوٹی تمام فش آپ کو نظر آئیں گی اور بہت خوبصورت ہے یہ ایک کوریم اور بہت بڑا ہے یعنی ورلڈ لارجس ایک کوریم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فش وغیرہ کتنی بڑی بڑی فش ہیں یہ آپ کو تھوڑا ہوت اور زرباتوں نیچے جاتی ہے اس کا یہ دیکھیں ہر طرح کی آپ کو یہاں پر آپ کو اللہ کی قدرت بھی نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے سبحان اللہ کتنی خوبصورت فش وغیرہ بنائی ہیں اللہ تعالی نے یعنی آپ کو ہر طرح کی فش ہیں یہاں پر نظر آئیں گے میں آپ کو دیکھاتا ہوں نیچے جا کے یہ بیسکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم سیکنڈ فلور سے ہم یہاں فرس فلور کہا رہے ہیں سیکنڈ فلور پر جو ہے یہاں پر کلبے ایک وغیرہ اور دوسرے فوٹ وغیرہ کورٹ وغیرہ دیئے میں اور یہی سے لوگ جو ہے وہ ویٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم آگئے ہیں فرس فلور پر فرس فلور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایکوریم کتنا بڑا ایکوریم ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شارک ہے یہاں پر میں آپ کے شارک بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مشکلیں ہیں یہاں پر اور کتنی خوبصورت مشکلیں ہیں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں کلر فل ہیں اور بہت بڑا ہے یہ یہ تقریباً یہاں سے شروع ہے فرس فلور سے شروع ہے اور یہ سیکنڈ سیکنڈ فلور سے بھی اوپر جا رہا ہے میرے حساب سے تقریباً تین سے چار منزل یہ ہے یہ دیکھیں ہر طرح کی اور پورا سے خود پورا آپ کو فشنس میں نظر آئے گی سیکنڈ آپ 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 یہ پورا راؤنڈ لے کر آگئی ہے یہ بڑی بھیلی فش جو ہے باقی چھوٹی فش ہیں اس میں بہت ساری اور اس کا view جو ہے وہ بہت خوبشورت ہے بہت خوبشورت ہوتا ہے تو چلیں اب ہم باہر چلتے ہیں باہر کی طرف چلتے ہیں اور ہم پھر ہم پارکنگ ٹکٹ لیں گے اور ہم یہاں سے پارکنگ کے طرف نکلیں گے جہاں ہم نے پارک کیا تھی اپنی گاڑی یہ ہم آگئے ہیں پارکنگ میں اور پارکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں آیا تھا یہ سیکنڈ لیول سیکنڈ ہے پارکنگ کا اور پارکنگ دو طرح سے آپ پے کر سکتے ہیں ایک آپ باہر جا کے چیک پوست پہ اور دوسرا آپ یہاں پر مشین لگی بھی ہے ہم ہاں سے آن لائن پے کر کے سیدھے آؤٹ ہو سکتے ہیں ایکزٹ تو ہم یہاں پر مشین سے پے کرتے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور مشین سے پے کرتے ہیں یہ ہے مشین یہاں پر آپ پے کر سکتے ہیں اپنی پارکنگ پارکنگ کا جو آپ کو ٹکٹ ملتا ہے وہاں سے جو سلپ ملتی ہے وہ آپ نے سکین کرنی ہے اور سکین کرنے کے بعد اگر آپ کے بعد پوائنس ہیں تو اس سے آپ پے کر دیں وہ آپ کو اماؤنٹ بتا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کارڈ ہے تو آپ کارڈس بھی بے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جا سکتے ہیں شکرا فضل المغادرت المواقف خلال خمسہ عشر دن یہ مشین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دس سے پندہ منان میں ائرپورٹ سے ایکزٹ کر جائیں ورنہ چارجز لگ جائیں گے آپ پے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب پڑھ لیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی